اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رعوش باللہ میں شیطان وغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بہت ہی اہم اور دلچسپ پر بات کروں گا جو آپ کے لئے انتہائی اچھا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کے متعلق اتنا نالج نہیں رکھتے کہ آیا کہ ان بیلڈنز کا ان انوائرمنٹ کا ہماری باڈی کے ساتھ ہماری صحت کے ساتھ کوئی طالب ہے دوستو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ بیلڈنگ جو ہیں جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنی افیکٹ نہیں کرتی آپ کے مزاج کے اوپر آپ کی صحت کے اوپر آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی کے اوپر دوستو اس کا کتنا کنیکشن بنتا ہے کتنا تعلق بنتا ہے اس ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے یہ ویڈیو آگے لوگوں میں اندر شیئر کر دینی ہے اس کو لائک کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ہم تک پہنچنا شروع ہو جائیں اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے تاکہ آنے والے فوچر میں مستقبل میں آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیسے ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے کیسے ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے بیلڈنگز بنانی ہیں ان کا اندرونی سٹرکچر کیا ہونا چاہیے بیرونی سٹرکچر کیا ہونا چاہیے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں ہمارے ساتھ ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے دوستو میں ہوں ڈاکٹر حافظ دوستان کہ ہماری زندگی کو بیلڈنگز کیسے چینج کرتی ہیں کیسے ڈیویلپ کر سکتی ہیں اندر اور باہر سے دوستو یہ جو بیلڈنگز ہوتی ہیں ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے ہماری صحت کے ساتھ ہمارے مزاج کے ساتھ ہمارے ٹیمبرمنٹ ان سے بنتے ہیں ہمارا ہیلتھ کا بہت ہی اس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جو لوگ جس قسم کے محول میں جس قسم کی بیلڈنگز میں رہتے ہیں ان کا ٹیمبرمنٹ بھی ایسا ہی بن جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے مکانوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی سوچ بھی ایک سٹھ چھوٹی ہی ہوتی ہے میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے بوسٹ کرتے ہیں آگے ڈیویلپ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کمیلڈنگز سے باہر نکالتے ہیں اور جو کھلے ہوادار کمروں میں اور انٹیریئر ڈیکوریشن ان کے اچھے ہوں انٹیریئر سٹرکچر ان کا اچھا ہو کراس وینٹیلیشن اچھا ہو ان کا رخ ٹھیک ہو سولر تبانائی اچھی ملے تو ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے ان کی تھنکنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کے جو فیوچر پلان ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہوتی ہے آرام دے بیلڈنگز کے اندر رہتے ہیں تو وہ اندر سے مطمن ہوتے ہیں پیسفل ہو جاتے ہیں جو لوگ آرام دے بیلڈنگز کے اندر نہیں رہتے جن کے اندر سورج کی دھوب جو ہے سورج کی روشنی جو ہے اس کا اچھا انتظام نہیں ہوتا نمی رہتی ہے وہ اکثر لوگ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی جو فیسیکل ایکٹیوٹی ہوگی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی کند ذہن رہ جاتے ہیں اور ان کی فیسیکل ایکٹیوٹی بھی کم ہی رہتی ہے اس لیے وہ آگے گروہ کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کی نسبت کے جو لوگ اچھے بیلڈنگز میں رہتے ہیں اچھے بلڈنگز میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر ہیں کہ آور سائیڈ یعنی ہماری پارڈز ہمارے گارڈنز ہمارے کھیت کھیلیان ہماری جنگلات اگر اچھے سبزہ رکھتے ہیں اچھے پھول پودے رکھتے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ پیس فل ہو جاتا ہے اور وہ تینکنگ جو ہوتی ہے ہماری چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے ہماری طبیعت میں ایک خوش طبیعی پیدا ہو جاتی ہے ہمارا ٹیمپرمنٹ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہم گروہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے فوچر پلان بھی اچھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری ہیلتھ بھی اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے ہماری سوچ بھی اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے ان کا ہماری صحت کے ساتھ ہماری ایکٹیویڈی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے جو لوگ جو قومیں جو ملک جن کا رہن سہن اچھا ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور جن کا رہن سہن اچھا نہیں ہے جو تھنسے ہوئے ہیں بلڈنگز کے اندر ان کا سوچنے کی صلاحیت بھی لو لیول کی ہے وہ زیادہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس میں آپ اختلاع بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں بہت سے لوگ چھوٹی جگل سے اٹھ کر اوپر جلے جاتے ہیں دیکھیں یہ مینیمم پوانٹیٹی ہوتی ہے کہ لاکھوں کی تعداب میں سے ایک بندہ یا دو بندے نکل کے گروہ کر جاتے ہیں تو وہ ان کا اپنا مائن سیٹ ہوتا ہے یا ان کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے جس سے وہ گروہ کر جاتے ہیں ایسے ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب مکان بنائیں تو اس کے روح کا خیال کریں اس کے کمروں میں کراس وینٹیلیشن کا خیال کریں اے سولر تبانائی کا شمسی تبانائی شمسی روشنی کا خیال رکھتے ہوئے یہ کریں جب سورج کی روشنی پوری کمرے کے اندر آئے گی تو اس فیملی کو اس خاندار کو ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی اور جس کو سولر تبانائی نہیں ملے گی سورج کی روشنی نہیں ملے گی اس کے اندر ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آ جائے گی جب یہ ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو بندے کا باڈی پوسچر ہی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے برین تو علیہ دا باڈی کا پوسچر ہی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بلکہ اب تو اس کو ایمیون بوسٹر بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کا ایمیونٹی بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سر سبز درخت ہیں ان کو اہمیت دینا شروع کر رہے ہیں تاکہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے کلائیمنٹ چینجنگ ہو رہی ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے فیس کر سکیں اور ہماری آنے والی نصریں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں تو کہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ ہمارے خطے کو ہمارے علاقے کو چینج کر رہی ہے ہمارے علاقوں کو جو برفیلے علاقے ہیں وہ پیگل کر وہ چٹیل میدان بننے میں چینج ہو رہے ہیں اور جو چٹیل میدان تھے وہ پانی کی سطح اوپر آنے کی بجا سے وہ سمندر کی سطح کے نیچے جا سکتے ہیں ایسا بہت ہی گمبیر بہت ہی کمپلیکیٹڈ سیچویشن بنی ہوئی ہے جس کا ہم خیال رکھیں گے اگر ہم جنگلات کو بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ زمین کا جو کٹاؤ ہے وہ کم ہو جائے گا بارشیں اقدار کے ساتھ آئیں گی بارشوں کا جو پیٹرن چینج ہو چکا ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا ہماری بیلڈن جو ہے وہ اپنے رخ پر ہوں گی تو وہ ہمارے موسم کو ہمارے درجہ حرارت کو ہماری انوائرمنٹ کو وہ ڈسٹرب نہیں کر سکیں گی اور ان کی لائف ٹائم جو ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا اور اس بیلڈنگ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بھی صحت مند ہوگی لمبی زندگی ہوگی ان کی تھنکنگ زیادہ ہوگی ان کا گروہ ریٹ زیادہ ہوگا اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں ان کو دوستو ڈیپلی دیکھیں اور مزید مواد جو ہے اس کو کھنگا لیں اور اس کے مطالق پلان ضرور بنائیں کہ ہم نے بیلڈنگ کو کیسے بنانا ہے کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس کا انوائرمنٹ ہم نے کیسے رکھنا ہے اس کا آوتر ہم نے کیسے رکھنا ہے یعنی باہر گرینیلی کا پلارٹس کا گارڈنز کا ہمارے ایگریکلٹر لینڈ جو ہے اس کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کیسے اس کو مینج کرنا ہے کیسے سپر بیجن دینی ہے یہ ساری باتوں کا ہم نے خیار رکھنا ہے انشاءاللہ ہم بھی ذہنی طور پر فیزیکلی طور پر گروہ کرنا شروع کر دیں گے دوستو میری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ